بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انرجی ڈپارٹمنٹ جابز کے حوالے سے جہاں اس وقت بہت شاندار جابز انناؤنس کی جا چکی ہے جن پر میل اور پی میل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایڈوٹائیزمنٹ کا پورے ڈیٹیل مل جائیں گی اور آپ لوگ اس پر حالان اپلائی کس طرح کریں گے وہ طریقے بھی آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو دوستو آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک مل جائیں گے آپ لوگ اس پر کلک کریں یا آپ لوگ گوگل میں سرچ کریں روزگار انپور پورس ایکس پائی تو آپ پاسٹوالی لنک پر کلک کریں گے اس پر کلک ہونے کے بعد یہاں توڑا سا سول ڈاؤنر کے نیچے جائیں گے یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو انرجی ڈپارٹمنٹ جاب 2021 تو آپ لوگ اس لنک پر کلک کریں گے یہاں پر دوستو ہم توڑا سا سول ڈاؤنر کے نیچے جائیں گے یہاں پر دوستو سب سے پہلے آپ ایڈوٹائزمنٹ کا ڈیٹیل بھی ریڈ کر سکتے ہو کہ ارگنیویشن انرجی ڈپارٹمنٹ پنجاب کوالیفیکشن کی بات کرے تو اس میں پرائمری، میٹرک، انٹر میڈیر، ڈی آئی اور بیچلر والوں کے لیے پوستے ہیں جاب لوکیشن لاہور پنجاب اپلائی کرنے کی لارڈیٹ کی بات کرے تو دونوں پر دوہزار اکیسے اور اپلائی کرنے کا میترڈ آن لائن ہے یہاں پر ہم توڑا سا سول ڈاؤنر کے نیچے جائیں گے یہاں پر آپ لوگوں کو اس کی اوریڈن ایڈوٹائزمنٹ مل جائیں گے یہاں پر دوستو آپ لوگ ریڈ کر سکتے ہو کہ یہ جاب گورنمنٹ آپ پنجاب کی طرف سے انناؤنس کی جائے چکی ہے جن پر صرف اور صرف پنجاب دمیسال والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر سیریل نمبر ون میں اسیسٹنٹ الیکٹرانکس انسپیکٹر کی پوست ہے جن کی سکیل سیونٹین ہے نمبر آپ پوست کی بات کرے تو آٹھ ہے اور اس پر بیچلر ڈگری ان الیکٹریکل انجنیرنگ والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور ریج لیمٹ اکیس سے لے کر تیس سال تک ہے سیریل نمبر ٹو پر ڈپلومہ ہولڈرز والوں کے لیے پوست ہے جو کہ الیکٹرانکس سب انسپیکٹر اور سب انجنیر کی پوست ہے جن کی سکیل پورٹین ہے اور نمبر آپ پوست پانچ ہے اس پر ڈیائی ان الیکٹریکل ٹکنالوجی والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور ایج لیمٹ اٹھارہ سے لے کر پچیس سال تک ہے سیریل نمبر ٹری پر جونئر کمپیوٹر آپریٹر کی پوست ہے جن کی سکیل ٹویل ہے اور نمبر آپ پوست ٹین ہے اس پر انٹر میڈیٹ والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھی ایم ایس آپ اس کا نالج بھی ہونا ضروری ہے ایج لیمٹ 18 سے لے کر 25 سال تک ہے اس کے بعد دوستو سیریل نمبر پور پر جونئر کلرک کی پوسٹ ہے جن کی سکیل 11 ہے اور اس پر انٹر میڈیٹ والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھی ٹائپنگ سپیڈ بھی مانگا گیا ہے 25 وارڈز پر منٹ ایج لیمٹ 18 سے لے کر 25 سال تک ہے اس کے بعد دوستو سیریل نمبر پور پر ڈیک رنر کی پوسٹ ہے جن کی سکیل پور ہے اور اس پر میڈل پاس والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور ایج لیمٹ 18 سے لے کر 25 سال تک مانگا گیا ہے اس کے بعد دوستو سیریل نمبر 6 سے لے کر سیریل نمبر 8 پر نائب کاسٹ چوکیدار سینیٹری ورکر اینڈ سیپر کی پوسٹ ہے جن کی سکیل 1 ہے اور اس کے لیے کوئی تعلیمی قابلیت نہیں مانگا گیا یعنی انپر لوگ بھی یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ نائب کاسٹ کے لیے 18 سے لے کر 25 سال تک چوکیدار کے لیے 20 سے لے کر 30 سال تک اور سینیٹری ورکر اینڈ سیپر کے لیے 18 سے لے کر 35 سال تک ہے آپ دوستو بات کرتے ہیں کہ اس پر اپلائی کس طرح کریں گے تو سیریل نمبر 1 سے لے کر سیریل نمبر 4 تک جو پوسٹ ہے وہ آن لائن اپلائی کریں گے آن لائن اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر آپ لوگوں کو اپلائی کا بٹن مل جائیں گے آپ لوگ اس پر کلک کریں گے اپلائی کر سکتے ہو اس کے بعد دوستو سیریل نمبر 5 سے لے کر سیریل نمبر 8 تک جو پوسٹ ہے وہ بائی پوسٹ اپلائی کریں گی بائی پوسٹ اپلائی کرنے کے لیے دوستو آپ لوگ ایک سادہ پیچ پر اپلیکیشن لکھیں گے اس کے ساتھ آپ تمام ڈکومنٹ کی اٹیسٹڈ پروٹوکاپی اور سین ایسی اس کے علاوہ ڈمیسائل اور ایکسپیرنس وغیرہ کی پوٹوکاپی اور تین پاسپورٹ سائز پوٹوکراپ آپ کو اٹیج کر کے اس پتہ پر ارسال کریں گے جو اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہو دوستو آن لائن اپلائی کی طرف ہم چلتے ہیں آن لائن اپلائی کس طرح کریں گے آن لائن اپلائی کرنے کے لیے دوستو آپ لوگ یہاں پر کلک ہیئر ٹو اپلائی پر کلک کریں گے اس پر کلک ہونے کے بعد آپ ڈارک پنجاب.gorman.pk کے ویب سائٹ پر چلے جائیں گے یہاں پر دوستو آپ لوگ تورہ ساتھ نیچے آ جائیں گے یہاں پر آپ لوگوں کو تمام کرنٹ ویکنسیاں مل جائیں گی آپ لوگ یہاں پر بھی اس کی ڈیٹیل کو ریڈ کر سکتے ہو پار ایزمپل میں یہاں پر اپلائی کرنا چاہتا ہوں سب انجنئر کی پوٹ پر تو میں یہاں ویو ڈیٹیل پر کلک کروں گا یہاں پر دوستو آپ لوگ اس کی لیجیبیلیٹی کرائیری بھی ریڈ کر سکتے ہو ہم دارک نیچے آ جاتے ہیں یہاں پر یہاں پر دوستو آپ لوگ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپلائی پار دیس جاب پر کلک کریں گے اس پر کلک ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ یہاں پر اپنا ایکاونٹ کو ریجسٹر کریں گے ایکاونٹ کو ریجسٹر کرنے کے لیے آپ لوگ یہاں ریجسٹر والے آپشن پر کلک کریں گے یہاں پر دوستو آپ لوگ ایمیل لکھیں گے پاسورڈ کندرم پاسورڈ اور ریجسٹر والے آپشن پر کلک کریں گے اس پر دوستو کلک ہونے کے بعد آپ لوگ یہاں پر اپنا ایمیل انٹر کر کے اور پاسورڈ انٹر کر کے ایمناٹ ریبورٹ پر کلک کر کے آپ لوگ لاغن کریں دوستو ایکاؤنٹ کو لاغن ہونے کے بعد آپ لوگ یہاں پر اپنا پروپائل کو کمپلیٹ کریں گے پروپائل کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ جس جو آپ پر اپلائی کرنا چاہتے ہو تو اس پر اپلائی ناؤ پر کلک کر کے آپ لوگ ڈاریک اپلائی کر سکتے ہو آن لائن اپلائی کرنے میں آپ لوگ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ لوگ کمنٹ بکھ میں پوچھ سکتے ہو اس کے علاوہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ورسپ اور انسیگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہو تو یہ تا آج کا ہمارے ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پرنے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ